بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال ہے میری پلکیں بہت جلدی جلدی جبکتی ہیں ہزار کوشش کرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو مگر پلکوں کا جلد جبکنا ہتم نہیں ہوتا تقریباً 6 سال سے یہی حال ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس بات پر روشنی ڈالتے ہوئے علاج تجویز فرما دیں اس سوال کے جواب میں صوفی بزرگ حوج شمسودی نظیمی صاحب فرماتے ہیں تحلیق کا قانون یہ ہے کہ جب تک آنکھوں کے پردے حرکت نہ کریں اور ڈھیلوں پر ضرب نہ لگائیں بسارت کا عمل پورا نہیں ہوتا جب آنکھ کا جلدی غلاف حرکت کرتا ہے تو ڈھیلوں پر ہلکی ضرب لگاتا ہے اور آنکھ کو ایک لمحے کے لیے روشنی اور مناظر سے منقطع کر دیتا ہے مادیشیا کا احساس ہلکی ضرب کے بعد روشنیوں سے انقطع چاہتا ہے اور اس اسنا میں ذہن کو بتا دیتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے جیسے ہی یہ کوئی تصویری حاقہ ہمارے ذہن میں داخل ہوتا ہے فکر انسانی اسے سمجھنے کی کوشش کرتی ہے اگر ایک محسوس وقفے تک یہ عمل پورا نہ ہو تو پلک جھپکنے کا عمل سادیر ہوتا ہے تاکہ فکر کو اپنا کام کرنے کے لیے لمحہ بھر کی محلت مل جائے قدرتی طور پر پلکیں جھپکانے کا ایک وقفہ مقرر ہے لیکن اگر اس وقفے میں فکری عمل پورا نہ ہو تو پلکیں کم وقفے سے جھپکنے لگتی ہیں فکر کو تیز رفتار کرنے کے لیے عمل تلقین کیا جا رہا ہے اس پر ایک ماہ تک عمل کریں رات کو سونے سے پہلے آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں اور تصور کی نگاہ سے جھانکیں دیکھیں کہ دماغ میں ایک روشن نکتہ ہے اس روشن نکتے کو دائرے کی شکل میں کلوک ویس گردش دیں دس منٹ تک گردش دینے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سو جائیں حوالے کے لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتاب روحانی داگ جسے تحریر کیا ہے صوفی بزرگ خوج شمسدی نظیمی صاحب نے